تشاہد میں انگلی ہلانے کی دلیل نصحی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ اتحیات میں جب بیٹھتے تو شروع سے لے کر اخیر تک آپ انگلی اٹھائے رہتے اور اس کو حرکت دیتے اور اس سے دعا کرتے انگلی کو حرکت دینا یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے جیسے ہاتھ اٹھا کے چہرے کے سامنے رکھنا دعا کا طریقہ ہے اس لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سنن ابی دعوت کی روایت میں کہا کہ دعا کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ یہ کہ اگدم آدمی ہاتھ اس طرح سے اٹھائے کہ اس کی بھگلے دکھائی دینے لگے اگدم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی چہرے کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس طرح سے اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی انگلی سے اشارہ کریں تو انگلی سے اشارہ کرنا بھی دعا ہے اس لئے حدیث میں اوال ابن حجر کی روایت میں کیا ہے میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دی رہے ہیں انگلی کو اور آپ اس سے دعا کر رہے ہیں تو انگلی کو حرکت دینا دعا کا طریقہ ہے یہ شہادتین کی اقرار کے لیے اس طرح کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے اس لئے لوگ بولتے ہیں کہ جب شہادت ہے تو لا پہ اٹھاؤ اللہ پہ رکھو تو ایسی کوئی دلیل نہیں وہ دعا ہے دعا ہے اور اتحیات پورا شروع سے اخیر تک دعا ہے اتحیات للہ وصلہات اس میں اسلام علی قیون نبی ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلا عباد اللہ دعا ہے اللہ مسلح علی محمد دعا ہے اس کے بعد اللہ منی ظلمت نفسی ہے جو بھی دعا ہے اس کے بعد میں تو یہ بھی دعا ہے تو اتحیات پورا دعا ہے پورا کا پورا دعا ہے تو دعا میں شروع سے ہنگلی اٹھا کے اس کو حرکت دینا چھئی اس لئے کی طریقہ دعا کا ہے